ہم لوگ ادھر سوات میں ہیں اور سوات میں ہم جیس جگہ پہ پہنچے ہیں وہ تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جا کے آپ بہت زیادہ انجوئے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جی یہ ایک ریور بیر ہے درائے سوات آبیسلی یہ مسجد ہے اور یہاں پہ جی ساتھ ہی مسجد ہے مسجد بلکل کھلے آسمان کے نیچے بلکل اوپن ائر تو یہ مسجد بنی ہے یہاں پہ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جی یہ گارڈن ہے چھوٹا سا بلکل پیلس کے سامنے اس میں انباؤ اقسام کے پھل جو ہیں وہ لگے ہوئے سائیڈوں پہ ساتھ فلاورز بھی ہیں اور اس سائیڈ پہ اگر آپ یہ شاہ صاحب لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دکھا سکیں تو اس میں جو گیس تھے ان کے لیے جناب جگہیں بنی ہوئی ہیں اندر پیلس جو ہے اس کا اندر کا بھی آپ کا سین دکھاتے ہیں وہاں پہ بنیادی طور پہ پیلس کے اندر جو ہے وہ ساری جو ان کے زیر استعمال چیزیں رہی ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ ہیں دریاں سے یہ ابھی دریاں دیکھ لیتے ہیں جی دریاں جو ہے جی ادھر ساتھ آب بہت ہی کمال کی لوکیشن ہے اس پیلس کی وائٹ پیلس کی آپ سواد میں آئیں اور وائٹ پیلس کو نہ دیکھیں اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ کوئی اور وقت کا زیان نہیں ہے یہ ادھر اوپر بہاڑوں میں دیکھیں چیڑ سے لدے ہوئے درخت اور جناب یہ ادھر بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یوں وہ آپ کو ایک تاہد نظر آپ کو درخت ہی درخت اور بڑے خوبصورت درخت نظر آئیں گے بہت ہی خوبصورت جگہ جقیناً آپ یہاں پہ آکے وہی جو شاہی لوک کا ہے یا شاہی فیل ہے وہ آپ محسوس کریں گے دریاں کا بہتا ہوا دریاں کا پانی اور اس کی آوازیں شرلاتے مارتی ہوئی آوازیں یہ آپ نے لازمی ہی در آنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان چٹانوں کے اوپر بیٹھ کے آپ انجوئی کریں اس وقت ہم وائٹ پیلس میں موجود ہیں اور وائٹ پیلس میں سر نے بتایا آپ کو کہ ہم انٹر ہوتے گئے ہیں پورا بادشاہوں والا پروٹو گول دیا گیا ہے یہاں پہ ہمیں اور اس کے علاوہ جوسز وغیرہ ہمیں پیش کیے گئے ہیں تو یہ ہمارے لئے نہیں ہے جو بھی یہاں پہ آکے ٹکٹ خریدے گا وائٹ پیلس میں آئے گا اسے یہی پروٹو گول دیا جائے گا دریا دریا دیکھیں سر تو دشتے دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے جورت ترین منظر اگر ہم نے کہا جنت نظیر وادی تو ظاہر ہے یہ جنت نظیر وادی یہاں سوات سے سٹارٹ ہوتی ہے سنوبر کے درخت دیکھیں آپ اور وہ آپ نے پومز جو پڑی ہوئی تھی جن پہ گولہریاں اکھروٹ نیچے پھینکتی ہیں اور وہ انہی علاقوں کے بارے میں لکھی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی آپ کو آر طرف گولہریاں نظر آئیں گی اور پہاڑ کی چوٹیاں اتنی بلند ہیں کہ نظریں ہماری وہاں تک نہیں پہنچ پاتی سب سے خوبصورت چیز ہے یہاں پہ انٹیک چیزیں بہت زیادہ ہیں شاید صاحب جیسے کہ اگر آپ پیچھے ہمارے دیکھیں تو آپ کو یہ پورا گارڈن نظر آئے گا اور یہ اگر آپ پیلس دیکھیں تو یہ ایک وادی کی شکل اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور اس کے اندر یہ پیلس بنایا گیا اور ایک خوبصورت لوکیشن ہے باقی شاید عدل صاحب آپ کو اوورال ساری لوکیشن دکھا رہے ہیں تو اب ہم پیلس کے اندر چلتے ہیں ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پیلس کے انٹرنل لوکیشن کی طرف تو وہاں سے آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی سرپریز اگر آپ وہ سامنے دکھائیں جہاں پہ وائٹ پیلس سفید محل لکھا ہوا ہے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں جہاں کرونا ویرس سے احتیاطی تدابیر کا ایک فلیکس چھوٹا سا لگا ہوا ہے اس پہ بھی ہم دکھائیں گے تاکہ جو لوگ ادھر آئیں وہ کم از کم احتیاط ضرور کریں تو ابھی ہم یہ پیلس کے اندر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کو چیزیں دیکھنے کو بہت کچھ ملیں گی تو یہ اس کی انٹرنل لوکیشن ہے اندر چلیں یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف پکچرز لگی ہوئی ہیں اور یہ جو عبدالود صاحب تھے اس وقت کے حاکم تھے جو بادشاہ تھے اس وقت فرسٹ کنگ آف سوات تھے سر یہ فوٹو کا تھوڑا سا کلوز اپ لیزی ہے گا یہ جو موجود ہیں شخص آپ وائٹ بیرڈ میں دیکھ سکتے ہیں سفید داری میں یہ ہے عبدالود صاحب فسٹ کنگ آف سوات تھے اور اب ہم آپ کو ان کی مختلف فوٹوز دکھائیں گے جو اس وقت کی یہ جی ان کی میاں گل عبدالحق جہاں زیب جو ان کے بیٹے تھے ان کی فوٹو ہے زیاالحق کے ساتھ فسٹ ڈکٹیٹر اور اس کے بعد یہاں پہ فسٹ کنگ آف سوات ان ہنٹنگ ڈریس یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے زمانے میں لوگوں کو ہنٹنگ کا بہت شوق تھا شکار کا بہت شوق تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنٹنگ ڈریس میں تھے لیکن سیر اگر آپ اس پکچر پہ واپس آئیں جو یہاں پہ چیز قابل غور ہے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تھوڑا سا انگریزوں والا لباس پہنا ہوئا ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انگریزوں سے متاثر تھے یہ چیز دیکھ کے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ولی سوات ہیں ان کے بیٹے ہیں میاں گل عبدالحق جہنزیب یہ بھی افکورس یہاں پہ موجود اور یہ بھی اسی ڈریسنگ میں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس آفس میں انہوں نے بیسیکلی کام کیا یہاں پہ سریعے الیزابیت کوئین کے ساتھ موجود ہیں جو ہے میاں گل عبدالحق جہنزیب صاحب ان کے ولی سوات ہیں یعنی کہ ان کے بیٹے ہیں وہ ایلیزابیت کے ساتھ موجود اور یہاں پہ یہ مختلف پکچرز ان کے مختلف وقتن فوقتن جو وہ فوٹوز کھچوانے کے بڑے شوکین تھے فوٹوز کھچوانے کے اور یہاں پہ میاں گل عبدالوڈود فرسٹ گنگ آف سوات وید لیاقت علی خان اگر میں آپ کو ان کو آفس دکھا ہوں شاہد صاحب آفس بیسیکلی ان کا دیکھنے والا ہے تو وہ اگر ایک نظر دکھا دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا یہ ہم پہلے ان سے اجازت لے لیتے ہیں یہ ان کا آفس یہاں پہ موجود ہے اور آفس میں سب سے خوبصورت اور انٹیک چیز جو میں آپ کو دکھا ہوں قائدیعظم کی پکچر سامنے لگی ہوئے ہیں پنکھا دیکھئے گا پنکھا دیکھ کے آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ کیا انٹیک پیس ہے اس وقت کے جو حاکم تھے ان کا شہانہ یہ سر سے مزید ہم انفارمیشن لیتے ہیں سر آپ وہیں پہ روکیں سر یہ پنکھا کب کا بنا ہوا ہے یہ انگلینڈ کا بنا ہوا ہے اس وقت کا لگا ہوا ہے یہ جی اس وقت کا لگا ہوا ہے اور آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں یقین مانے آج کے دور میں بھی ایسی انٹیک چیز نہیں ملے گی سر یہاں پہ اور کون سی انٹیک چیزیں پڑی ہیں آپ اس میں کلمٹ ہو گئے پہلی یہ محل تھا اب یہ حپس میں کلمٹ ہو گئے تو آپ اسے ہمارا اس وقت میں اس کا پیملی لیڈنگ ٹھیک ہے چلیں جی اب اس وقت کیونکہ یہ پیلس تھا اب یہ ایک ہوتل میں چینج ہو گیا ہے اور آپ اس ہوتل کے مینیجر ہیں سر تو یہ ہوتل کے مینیجر ہیں نام کیا ہے سر آپ کا الیاس الیاس صاحب ہوتل کے مینیجر ہیں اور آج کل یہ یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں آپ اگر سوات آئیں تو یہاں پہ آکے ضرور سٹری کریں کھانا بہت اچھا ملے گا یہ ہوتل میں ہوتل میں یہ ہوتل تاج محل میں لیکن کہ یہ ماربل ہوئی ہے آگرہ سے مانگوایا گئی تھے اس میں جنھیں گلکاری ہو گئی اس میں ہاتھ کی ہو گئی ہے یہ انٹیک چیز ہے یہ بھی آپ کے دیکھنے والی ہے یہ آگرہ سے مانگوایا گئی تھے انڈیا میں لے گئی ہوئی اور سر یہاں پہ جو فونز وغیرہ پڑے ہیں یہ سارے نئے ہیں یہ اس وقت کے نہیں ہیں اور یہ ٹی وی وغیرہ جو یہاں پہ پڑا ہے یہ بھی نیا ہے چیلنج چیلنج یہ بالکل یہ چیزیں نہیں ہیں یہ اس وقت کی موجود نہیں ہیں صاحب ہے کوئی چیز جب دسٹرکشن کی طرف جاتی ہے تو اسے دوبارہ کنسٹرکٹ بھی کیا جاتا ہے اور یہ ریکنسٹرکشن کے بعد موجود ہیں اور ہم مینیجر صاحب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کریں گے کہ صاحب اگر آپ ہمیں اور کوئی انٹیک چیز ہے یہاں پہ پرانی جو چیز ہے وہ وزٹ کروا دیں یہ ٹیبل نائنٹین سکسٹی فائیو کا ہے آپ یہ ٹیبل دیکھیں تو اس کے سامنے میرر بھی لگا ہوا ہے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ایک انٹیک پیس آپ اسے کہہ سکتے ہیں نائنٹین اور یہ انیس سو اکتالیس میں بنایا جی نائنٹین فورٹی ون میں آئی مین فیبلس جو اب تک خراب نہیں ہوا اسے کیا دوبارہ کلر شلر تو نہیں کروایا گیا یہ اپنے اریجنل کلر میں موجود ہے مزے کی بات ہی ہے ہم نے کریم صاحب سے پوچھا ہے تو وہ بتا رہے ہیں اپنے اریجنل کلر میں موجود ہے ساری اس نے انیس سو اکتالیس میں بنوایا تھا ہم نے لیکس ہمار پیلس شکار کیلاتے تھے یا گرمے گزارنے کے لئے مہمانو کے ساتھ آتے تھے تو یہاں پیر رکھتے ہیں انیس سو اکتالیس میں اس نے بنوایا تھا انیس سو سولہ سے آرنوڑ اس کی حکومت تھی سوہت میں انیس سو انچاس تک اس کا یہ بیٹا ہے والی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں میں آپ کو عبدالحاد جانزیب نام ہے اس کا انیس سو انچاس سے آگے اس کی حکومت تھی نانٹین سیچ نائن تک اس کی بات ہے پاکستان کے ساتھ ہے الحق کیا بات ہے تو یہ آپ کو ایک ہسٹرالک انفرمیشن بھی دی جا رہی ہے اگر ہم آگے چلتے جائیں تو سر آپ کو دو منٹ کی اگر ہم زہمت دیں یہ ہم نے انہیں دکھاری کوئین ایلیزیبیت انیس سو با سٹ میں انہوں نے اس ہوتیل میں سٹرے کیا تھا یہاں پہ اس وقت کا اور یہ سامنے سارا ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے یا یہ اس وقت کا پورا یہ اس کا پیمیلی ڈائننگ ہال تھا اس دمانے کا یہ اس وقت کا جی ڈائننگ ہال تھا وہ پرسنل ڈائننگ ہال تھا یہ پیمیلی ڈائننگ ہال تھا آپ سال اندر جاتی سے ایک دفعہ دکھا دیں اپنے ویورز کو یہ دو جو گلوپ لے کے اس وقت کے لئے کے سر یہ انیس سو اکتالیس کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ گلوپ یہ پنکھے یہ یہاں کی انٹیک چیزیں اور بہتری ان چیزیں میرے خیال میں اور مزے کی بات اب تک یہ خراب نہیں ہوئی آج لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ایک سال دو سال کے بعد چیز خراب ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود اور افکورس یہ کن کی تلوار ہے جی اس وقت کے پہلے بادشاہ بلکل عبدالوڈود صاحب کی تلوار موجود تو بلکل جی سر بے تو یہ پرسنل بیڈ روم بھی تھا اس وقت میں لیکن اب اس میں گیس ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ نہیں دکھا سکتے سر یہ انٹیک پیس ہے یہاں سے رہے گا یہاں سے رہے گا یہاں سے رہے گا یہاں سے رہے گا اچھا جی تو یہ جو پیس بتا رہے ہیں یہ اس زمانے میں انڈیا سے منگوایا گیا تھا اور یہ اب تک اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے تو اچھا یہ حال بعد میں بنایا گیا ہے تو آپ اسے ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس ہوتل میں آپ سٹیز ضرور کریں آپ یہاں پہ آئیں ویو بہت پیار ہے اس ہاتھ میں اس کے دریاہ ہے میرے خیال میں فیبلس چیزیں ہیں یہاں پہ تو سر ہم اس تلوار کو ایک دفعہ ہولڈ کر سکتے ہیں ہاتھ میں کیا اس چیز کی اجازت ہے اچھا یہ فکس کیا ہوا ہے یہ بلکل فکس کیا گیا ہے یہاں پہ چلیں سر ہم اب آپ کو ویورز باہر باہر کا کچھ نظارہ دکھاتے ہیں آج یہاں پہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے آپ پھول انجوائے نہیں کر سکیں گے لیکن ایک لحاظ سے یہ چیز اچھی ہے تو مینجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ وہ ہمیں مزید ویزٹ کروا رہے ہیں اس ہوتیل کا تو اسی کے ساتھ ساری اجازت چاہیں گے بیورز سے انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملیں گے ہماری مہمشازی ہمارے ساتھ موجود دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ہمارا نیکس ہر کون سا مقام ہے میوزیم ہم نیکس آپ کو میوزیم دکھانے جا رہے ہیں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے گا مجھے محمد شاہد اور شاہد عدل کو اللہ حافظ